علم تصویف اور تیس کتابوں کی مصنف اللہ کی دوست حضور قلندر بابا اولیاء احمد اللہ علیہ کی نور نظر ہم سب پر اللہ کا عظیم احسان حامل علم لدنی سکون کی دولت سے سرشار سراپہ محبت و پیار مایوز دلوں کی آس بنین و انسانوں کو علم روحانیت سے عاشنا کرنے والی عظیم ہستی عرفان نفس اور عرفان خداوندی جن کی تعلیمات کا محور سرات مستقیم کے رہبر سکون کی دولت کے قاسم سراپہ خلوص سلسلہ عظیمیہ کے روح روان انسان دوست منبر محبت و شفقت استقبال کیجئے محترم جناب خاجہ شمس الدین عظیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن م بسمل نغربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة والرحمن الرحیم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارق المصفر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عزيزان قرام قدر محترم خواتین و حضرات عزيزان قدر عزيزان قدر عزيزان قدر عزيزان قدر عزيزان قدر قدر حزيزان قدر فوق دائما اشتركوا في الصحة ہے لیکن انتظامی مجبوریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوگی بہت سائل باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہو جاتی ہیں میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں اتنی باتیں ارز کر دوں کہ آپ کا ذوق اور آپ کا شوق کی تسکین ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے سیدنا حضور علیہ السلام کے بعد وضوح خلندر بابا اور اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے جو ڈیو ٹی مجھے تفیز ہوئی ہے میں اس کو پورا کرنے کا اہل ثابت ہو سکوں عزیزانی کرام قدر کل یہاں ورکشاپ کی مجلس کا انقاد ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور لوگوں کے ذوق و شوق سے پانچ سو سے زیادہ حضرات میں اس مجلس مذاکرہ میں شیقت فرمائی اللہ تعالیٰ کے انعام سے مادر علمی بھارتی انذکریہ انویسٹی کے وائس چانسلر نے اس ورکشاپ کی نیرانی فرمائی اور ورکشاپ کی کامیابی کا ہم سب کو مجدہ سنایا یہ کائلات اور کائلات کی تمام مخلوقات اور مخلوقات کے تمام افراد کے بارے میں اگر کچھ کلام کیا جائے تو اس ایک بات کی علاوہ دوسری کوئی بات نہیں کہا جا سکتی کہ یہ سار کائنات ایک علم ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پھیلانا چاہا اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کا مظاہرہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار نوع ہو ایک دوسرے سے متعارف کرانا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے علم نے ایک کروٹ بدلی اور جب اللہ تعالیٰ کے علم نے کروٹ بدلی تو وہاں سے آواز آئی کن کائنات اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جس طرح موجود تھی کائنات کے نقشنگار جس طرح اللہ کے ذہن میں موجود تھے کائنات کی ضروریات زندگی جس طرح اللہ کے علم تھی کائنات کے حیات و مماد کا فرصفہ جو اللہ کے ذہن میں تھا جب اللہ نے کن کہا یا اللہ کے علم نے کروٹ بدلی تو وہ سارا ذخیرہ وہ سارا خزانہ وہ سارا مخفیر جو اللہ کے ذہن میں تھا اس کا مظاہرہ ہو گیا اب ہم یوں کہیں گے کہ کائنات براصل اللہ تعالیٰ کے مخفی علوم کا مظاہرہ ہے کن ہو جائے کیا ہو جائے کن کے اوپر سے ہم غور کرتے ہیں اللہ مہادہ اس طرف سے جاتا ہے کہ کوئی پروگرام ہے مکمل ایک ذاتہ حیات ہے جس کو ہو جانے کا حکم دیا جاتا ہے جس کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کن ہو جا فرکون ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا جب اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اس کا مظاہرہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن ہو جا اور وہ ہو گیا کائنات علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے پہلے ہی علم اللہ تعالیٰ کے ذہن میں محفوظ تھا اب بھی ہے پھر اس علم کو جس قدر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا چاہا اس کو ظاہر فرما دیا کائنات کے افراد میں جو قابل توجہ قابل ذکر جو مخلوقات ہیں وہ تین ہیں فرشتے جنات اور انسان فرشتے کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات باریز ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو مسلسل اللہ کے حکم کی تعبیر میں مصروف عمل ہیں فرشتہ جب تعمیر حکم میں مصروف ہے تو لا محلہ اس کے علم میں یہ بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کس طرح کرنی چاہیے دوسرے مخلوق جنات ہیں جنات کے بارے میں یہ کہا رہا تھا ہے کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مکلف ہے یعنی جزا اور سزا اس کو دی جائے گی جزا اور سزا کے قانون سے رواقف ہے اچھائی اور برائی کے تصور سے اسے آگاہی حاصل ہے اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ جنات بھی اچھائی اور برائی کا ان جاتے ہیں اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ ہیں اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ ہے اللہ تعالی نے اسے ایسے علوم سکھا دیا ہے کہ جس کا قرآن نے وزاعت کے ساتھ تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالی علم کے بارے میں خود فرماتے ہیں وَأَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ کہ ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو یہ نہیں جانتا تھا زمین کو جب ہم قریبتے ہیں زمین کی دھو کو پلٹ پلٹ کر کے اس کے اندر تفکر کرتے ہیں وہاں بھی ہم یہی بات ندر آتی ہے کہ زمین کا ہر ذرہ ایک مکمل علم ہے جب ہم ایٹم کا ذکر کرتے ہیں اور ایٹم کی گردش کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی طاقت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایٹم کے اندر تعمیر و تخصیب دونوں کا عم چھپاوا ہے پانی کا ذکر کرتے ہیں تو پانی کے اندر جب ہم کھول لگاتے ہیں تو وہاں بھی نہیں یہ علم ملتا ہے کہ پانی کے اندر غروب کے زخیریں چھپے ہوئے ہیں تو کائنات علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم کی قسم یہ ہے کہ انسان اور حیوانات دونوں کو وہ علم حاصل ہے لیکن اس علم کی تشریح انسان اور حیوان دونوں نہیں کر سکتے مثلا ایک خرگوش کو بھی بھوک لگتی ہے خرگوش کو بھی اس بات کہنے میں مجھے کیا کھانا چاہیے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے انسان کو بھی اس بات کہنے میں مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے خرگوش بھی سوتا ہے خراجے لیتا ہے انسان بھی سوتا ہے جس طرح خرگوش سونے کے بعد بیدار ہونے پر مجبور ہے اس طرح انسان بھی سونے کے بعد بیدار ہونے پر مجبور ہے اور بیدار ہونے کے بعد سونے پر مجبور ہے دکھ درد کا احساس ایک خرگوش کو بھی ہے دکھ دیل کا احساس ایک انسان کو بھی ہے غم کا احساس خرگوش کو بھی ہے غم کا احساس انسان کو بھی ہے لیکن جب انسان سے ہے یہ خرگوش سے یہ پوچھا جائے کہ غم کیا ہے تو دونوں کے پاس اس کا جواب خاموشی کی علاوہ کچھ نہیں ہے آپ تشید ہو کر سکتے ہیں کیونکہ غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی نڈھال ہو جاتا ہے غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی صحت برباد ہو جاتی ہے غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی کمر جھگ جاتی ہے غم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا نظام میں حضر خراب ہو جاتا ہے آدمی چٹ چڑا ہو جاتا ہے پھر خوشی کیا جیز ہے کہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہلکا پھرکا رہتا ہے سید اچھی ہو جاتی ہے عمر دراز ہو جاتی ہے خوش رہے والے بندہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے مزاز سے چٹ چڑا بن ختم ہو جاتا ہے مزاز میں مربت حضاوت پیدا ہو جاتا ہے مرمی پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو غم کی وہ تاثرات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں پھر واقع غم کیا چیز ہے تو ان نو انسان کے پاس کو طلاب نہیں خوشی کیا چیز ہے آپ خوشی کی تاثرات تو بیان کر دیں گے کہ پھر واقع خوشی کیا چیز ہے اس کے بارے میں جس طرح خربوش خاموش ہے اسی طرح آپ بھی خاموش ہیں ایک طرح علم کی تعریف یہ ہوئی کہ آپ اس علم کے تاثرات سے تو واقع ہیں لیکن وہ علمشی کیا چیز ہے اس سے آپ واقع نہیں ہیں نہ آپ واقع ہیں نہ خربوش واقع ہیں نہ کوئی اور واقع ہیں دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک ہے دونوں غم اور خوشی سے گزرنے پر بجبور ہیں دونوں پیدا ہوتے ہیں دونوں مر جاتے ہیں دونوں جوان ہوتے ہیں دونوں بھوڑے ہوتے ہیں دونوں مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی کے زرزاد بن جاتے ہیں ایک خربوش کو آپ قبر میں دبا دیں ایک انسان کو قبر میں دبا دیں وقت میں معین ہے کہ بعد آپ قبر کو کھولیں تو دونوں کا وجود عدم ہوگا دونوں مٹی کے زرزاد میں تبدیل ہو چکے ہوں گے ایک تو علم کی یہ تعریف ہوئی یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ کائنات ایک علم ہے جب کائنات ایک علم ہے کائنات کے ذرات بھی علم ہے اور کائنات کے سارے ذرات کائنات میں بسنے والی مخلوق ہے اور ایک علم یہ ہے کہ اس علم کی شید معیت اور حقیقت کا ادراک ہو جائے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ کہ ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا اب آپ خرگوش کی زندگی کو اور انسان کی زندگی کا جب تذیہ کرے تو اس نے مطلب یہ ہے کہ خرگوش کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم نہیں سکھایا جو انسان کو سکھا دیا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی اگر فضیلت کچھ ہے دوسری تمام مخلوقات اگر انسان کو شرف حاصل ہے تو ایک مخصوص انسان ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ کہ ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا اور دوسری مخلوقات بھی نہیں جانتی اللہ تعالیٰ یعنی مَعْلَمْ کہ ہم نے سعابی مخلوق وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ اب انسان کا شرف یہ ہوا کہ انسان کے پاس اللہ کے سکھائے ہوئے وہ علوم ہیں جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہیں اب انسان کی فضیلت یہ ہوئی کہ ایک دور کی انسان اور اہوان برابر برابر پھر اس کو دوبارہ دو رہا جائے کہ بھوک سب کو لگتی ہے پیاس سب کو لگتی ہے سوتے سب ہیں جاڑتے سب ہیں جسی تقاضی سب کے اندر ہوتا ہے بچے سب سے پیدا ہوتے ہیں بچوں سے محبت سب کرتے ہیں اس میں انسان اور اہوان کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو یہ بچے پیدا کرنا بچوں کی پروورش کرنا بچوں کو سکھانا بچوں کی حفاظت کرنا یہ اس کو آپ کسی طرح علم کے باہر سے باہر نہیں کر سکتے تو انسان کی دوری خنوصیات ہوں انسان کو ایک علم ہوا آتا ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کو آتا ہے اور انسان کو ایک علم ہوا آتا ہے جو کائنات کی دوسری مخلوقات کو نہیں آتا چونکہ کائنات کی دوسری مخلوقات کو علم حاصل نہیں ہے اس لئے انسان کائنات کی تمام مخلوقات سے منتاز اور افضل ہو گیا اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اسے علم الاسما سکھایا وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَ فرشتہ کے ساتھ نے آدم کو کر کے آدم سے کہا حکم دیا کہ ہم نے تجھے جو علوم سکھا دیئے ہیں وہ تُو بیان کریں جب آدم نے فرشتہ کے ساتھ نے وہ علوم بیان کیے جو اللہ تعالی نے آدم کو سکھایا تھا تو فرشتہ نے کہا قَالُوا لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَدْ عَلِيمُ الْحَكِيمُ کہ پدر دگارِ عالم ہمارے خالق ہمارے رب ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں نے آدم کی فضیلت کو اور شرف کو اس بدنیارت اور قبول کیا کہ آدم میں وہ علوم بیان کیے جو فرشتے نہیں جانتے تھے جب فرشتوں نے آدم کا شرف قبول کر لیا باقی کائنات کی تمام مخلوقات نے آدم کا شرف کو قبول کر لیا یعنی آدم کا منتاز ہونا اس لیے ہے کہ آدم کو اللہ تعالی نے معلوم سکھا دیئے جو فرشتے نہیں جانتے تھے اور دوسری مخلوقات بھی نہیں جانتے تھے اللہ تعالی نے جب آدم کو تخلیق کر کے علم سکھا کر اس کو شرف حتا کر دیا تو ظاہرے ہیں ساری کائنات میں سنتاز ہو گیا عزت و احترام سے دے گا جانے لگا عزت و احترام جب ملا تو اسے پروٹکول بھی ملنا چاہیے تھا ابھی بھی آئی بھی ہو گیا اللہ تعالی نے اس پروٹکول کو قائم رہنے کے لیے آدم کا امتیاس برقرار رہنے کے لیے آدم کی فضیلت اور شرف کو محفور رہنے کے لیے آدم کے اوپر ایک اور انعام کیا اور وہ انعام یہ ہے کہ اب تم چکے کائنات میں معزز تریم فرد ہو کائنات کی ہر مخلوق تمہاری محکوم ہے علم دی دنیا نہازا تمہاری زندگی تمہارا محول تم جو بقام میں رہتے ہو اور وہ بقام ایسا ہوگا جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے اور جو جتنات کو بھی نصیب نہیں ہے لہٰذا ہم تمہاری فضیلت کو سامنے رکھتے ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہو اس آدم کے خصم ہے کہ پھوچتے جو ہیں جنت میں رہتے ہیں یہ جنات جنت میں رہتے ہیں یا کائنات کی دوسری مخلوق جنت میں رہتی ہے فضیلت کے بنیاد پر آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسی فضیلت اور علم کی بنیاد پر آدم سے فرمایا کہ جو ان تمہیں حاصل ہے جو ان تمہیں عطا کیا گیا ہے اس علم کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اس میں پابند ہی نہیں ہے اس علم کی دوسری تعالی کیا ہے کہ جب تک تم اس علم کے دائرے میں رہو گے اور اس علم کے دائرے سے بہاد نہیں مکنو گے تمہارے پر پریشانی نہیں ہوگی تمہیں غم نہیں ہوگا تم خوش رہو گے آپ آباد رہو گے پابندیوں سے نزاد رہو گے اللہ تعالی نے انعام اکرام کے بعد آدم سے فرمایا یا آدم اسکر یا آدم اسکر یا آدم اسکر اے آدم سکونت خیار تُو اور تیری بیوی یا آدم اسکر انتا وزوجکل جنہ اے آدم تُو اور تیری بیوی جنہ ترہ رہو ہمیں تجھے انعام میں جنت عطا چکے فکر آمیلہ کھاؤ پیو عیش کرو کوئی غم نہیں کوئی پریشن فکر آمیلہ اس میں سے کھاؤ پیو رغبا خوشی خوشی کھاؤ پیو جب تک تم جنت میں رہو گے خوش ہو گے فکر آمیلہ رغبا ہائی سوشیت جہاں سے یہ دن چاہے اگر جنت کا رغبا ایک کرو میل پر پھیلا ہوا ہے تو ایک کرو میل کی سپیس تمہارے لیے ایسی ہی ہے جیسے ایک کمرہ ارادے کی طریق اس پیس لپٹے گی ارادے کی طریق اس پیس کم ہو جائے گی تم یہ چاہو کہ سو میں بھول جا کر پانی پیوں اب یہ تمہارے اوپر ہے اگر تمہارے اندر جو میٹر لگاوا ہے تم اس نے رفتار سو میل فی بیرد کر دیتے ہو تو تم ایک منٹ میں سو میل تکر لوگے پانی منٹ میں سو میل کر دیتے تو پانی منٹ میں کر لوگے اور اگر بے کل اس پیس کو توڑ دو گئے تو ایک سکن کے ہزار دو حصے میں تم سو میل پہنچ جاؤں گے جہاں سے یہ دچہ فَقُلَا بِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِیْتُمَا وَلَا تَخْرَفَ لیکن یہ سب جو ارام و اکرامات تم کو دیئے گئے ہیں اتنے برا ٹکول دیا گیا ہے اس کے کچھ اصول ہے جنت کے مقام رہنے کے لئے جنت میں رہنے کے لئے کچھ قائدیں ہیں کچھ ذاتے ہیں اس لئے کہ ایک مقائدی ہے اور ذاتوں کے بغیر نہیں ہوتا ہر چیز ایک نظام کے تحت ٹھیک لگتی ہے اور ہر چیز ایک نظام کے تحت چلتی ہے اور ہر چیز ایک نظام کے تحت فنہ ہوتی ہے بیات اقربہ حاض ہی شجرہ کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا اور اگر تم نے ہماری بیات پر بھیان نہیں کیا چہے تم سے مجھوب ہو جائے تو پھر تم زائنوں میں ہو جاؤ گے یعنی فرما بردار نہیں رہو گے اگر حکم حضوری ہو بھی وہ چیز سہوڑ ہو تو تو تمہارے ذہن کے اندر تمہارے دماغ کے اندر جو کیم اسپیس سے آزاد کیم اسپیس سے آزاد ہو جائے جو پیٹن بن گیا ہے اس پیٹن کے اندر محدود یہ پیدا ہو جائے وَلَا تَقْرَبَ حَاظِ شَجَرَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ آدم علیہ السلام سہسر ہوا بھول ہوئی اور وہ درخت کے خرید چکے گئے وہ درخت کیا ہے یہ اس کی اگر تشریف بیران کی تو میرے خیال ہے پوری رات کو در جائے گی تو اس کو ایک طرف رکھتے ہیں جیسے ہی آدم علیہ السلام اس درخت کے خریب گئے تو سب سے پہلے اس حکوم عدونی کا نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اڑیاں دیکھا اب اس کا ایک مرضہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی جنت میں کپڑے پہن دیتے ہیں جب یہ اپنے دولی ہو گئی دو جنت کے کپڑے اتر گئے جو ہو گئے جو ہمارے بزرکے میں بتاتے ہیں اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں ستر پوشی کا کوئی تصوری نہیں تھا مثلا چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں میں ستر پوشی کا کوئی تصوری نہیں ہوتا ماباپ مجھتے دار بار بار ان میں کپڑے پہناتے ہیں مجھتے دار کے پھیکتے ہیں آپ نے دیکھو گئے بچے ننگے ہوگے زیادہ خوش رہتے ہیں جیسے وارد ہیں ان کی ستر پوشی کرتے ہیں شیم 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 جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں آج میں خوش رہتا ہے جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے اچھا اب جہاں پابندی نہیں ہے ماہ تغیر نہیں ہے جہاں تغیر ہے ماہ پابندی ہے جہاں پابندی ہے ماہ تغیر یہ دونوں لازم مرضون ہے جب آدم آیہ السلام نے جنت کی فضا کو رد کر دیا یہ سنن نہیں ہے تو آدم آیہ السلام کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہوا پہلا تغیر یہ پیدا ہوا کہ آدم آلہ السلام نے خود کو اڑیا محسوس کیا دوسرا تغیر پیدا ہوا کہ جنت نے انکار کر دیا کہ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے ہیں آدم آلہ السلام جنت سے زمین پر آگا ہے جو سے تغیر یہ پیدا ہوا کہ آدم آلہ السلام جنت کی نورانی فضا سے دکھر کر زمین کی کسیف گندی متعفت انفضا میں بھوک لگی آدم تو یہ پڑے بھی دیں کہ بھوک لگی چیز کا درچاہ چیز موجود ہو گئی حضرت جبدی علیہ السلام نے آگے کہا بولے بادشاہ اب محنت کرنی بڑے گی جہاں بغائر پسکیے اللہ کی نعمتیں ملتی تھی وہ اب یہاں نہیں ملنی ہو جدت بھی ملتی ہے آدم آلہ السلام نکلتی بارش ہی ہو کر سی تیسرا تغیر یہ پیدا ہوا کہ پہلے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا سب کچھ بھی جاتا تھا اب کچھ کرو گے تو ملے گا پھر یہ تغیر پیدا ہوا اور یہ تغیر پوری زندگی میں داخل ہو گیا اب آدم علیہ السلام کی اولاد پر آجائیے آدم علیہ السلام کی اولاد مذکر و موندس دو رخ ہیں جبکہ انسان شادی نہیں کرتا اس کی زندگی ایک لگر پر خائم رہتی ہے لیکن جب انسان شادی کر لیتا ہے وہ لڑکا ہو وہ لڑکی ہو تو اس کو ہم یہی کہیں کہ اب اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا ہے تغیر پیدا ہوا پہلے ایک یونٹ تھا اب دو یونٹ بن گئے اب پھر اس میں یہ تغیر آیا کہ انسان کے اندر جو خون دہوڑا ہے اس خون میں کیمیکل تغیرات ہو کر نطفہ بنا نطفے کو آپ کسی بھی طرح خون میں تغیر کے علاوہ دوسرے نام نہیں دے سکتا پھر وہ نطفہ رحم مادر میں متغیر ہوتا رہا اُڑڑتا رہا پلٹ رہا ایسا کہ وہ موسوم یا درسومہ جو خود بین سے بھی نظر نہیں آتا اتنا تغیر ہوا اتنا تغیر ہوا کہ وہ جیتی جاگتی صورت بن گئے اس میں وزن بھی نہیں تھا وہ وزن بھی اتنا کم وزن کہ اس کو کسی طرح تولہ ہی نہیں جا سکتا اس میں اتنا تغیر ہوا اس کو اتنا اُڑڑا پڑڑا گیا کہ وہ سات پون آٹھ پون نو پون میں تبدیل ہو گیا اس تغیر کے بعد حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے جب تشریف لائے گوشت کے ایک وزنے کی طرح تھے نہ کروڑا بدل سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے نہ اوٹ سکتے تھے نہ پہچات سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے تغیرات میں اتنا ود و بدل کیا کہ وہ حضرت آدم ساتھ زادے بیٹھنے لگے چلنے لگے پھرنے لگے بڑے ہو گئے بھاؤنے لگے پھرنے لگے جوان ہو گئے پر لکھ کے فارق ہو گئے جب بچہ دو سال کا تھا اسی ای بی سی دی نہیں آتی تھی جب بٹھارا کا سال کا ہوا تو اسی ایمے ہو گیا کھے تغیر نہیں ہے ایک بچہ جو چند پونڈ کا تھا جو بیانر کا ہو گیا کھے تغیر نہیں ہے ایک بچہ جو ایک فرکہ تھا وہ چھے فرکہ ہو گیا کھے تغیر نہیں ہے جو تغیر مزید متغیر ہوا اور انسان جوانی سے بھاؤنے داخل ہو گیا بھاؤنے سے موت کی نظر ہو گیا یہ سارا تغیر ہے اور اس تغیر کو سمجھ لینا بھاؤنے سے علم ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ بچہ چھوڑنا سا ہوتا ہے بڑا ہوگا چھے فرکہ ہو گیا جوان ہو گیا بولا ہو گیا مر گیا یہ خرگوش بھی جانتا ہے اس بات یہ بات کو بلنے بھی جانتی ہے یہ کوئی علم نہیں ہے علم ہے کہ تغیرات کے پیچھے پیچھے کون سا علم ہے جو انسان کو متغیر کر رہا ہے 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 تغیر کیا ہوا پھر ہم جنت میں چاہتے ہیں جنت کا آپ کو سوکر کریں کہ جنت بہت 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 رقبہ ہے اس میں بہترین خوبصورت باغ ہے صدیقے سے درخ لگے ہوئے ہیں درخ کے پتے شاخیں ایسے ہیں جیسے گول چھدری پھولوں کا یہ عالم ہے کہ ایک پھول میں کئی کئی سو رنگ ہے ہر رنگ ایک ٹیوب لیل کی سرے چمنٹا ہے ایسا رکھتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسی بشیرے رکھا فرمائیں کہ ہم لوگ جنت دیکھ سکیں کہ جب آدمی جنت دیکھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے ہواس بختل ہو جاتا ہے جنت میں ہوریں ہورن عینن کام سالن یوری مکلون ہوریں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں آنکھوں کی جو پتلی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ پتلی سچے موتیوں کو کوٹ کر بنائے گئے ہورن عینن کام سالن یوری مکلون نشہ ہے اس میں آدم نے جنت پر چھوڑا یا جنت نے جب آدم کو رج کیا تو اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہوا اور تغیر بڑھتے 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 اتنا بہا کہ ایک انسان اسی نوے سال تک رد بدل ہوتا رہا اب بڑھتے 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 ہیں پھر تغیر شروع ہوئے دوسرے آرمی کا مسئلہ ہے آپ حضرت ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بحثیت دوست کے بحثیت استاد کے بحثیت بڑھے کے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہے تو ہمارے اندر کس قضم کا تغیر پیدا ہو کہ جنت ہمیں قبول کر لے یہ میں آپ کو سوال ہے کچھ پاس میں آتی ہے کیا سوال ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اب جب بات آئے گی مذہبی دانشوروں کی تو اگر دوسری دارے میں جانا چاہتا ہوں جنر میں جانا جاؤ گا جب بہت آسان اس کا بھی جنر میں جانا چاہتا ہوں جنر میں جانا چاہتا ہوں جنر میں جانا چاہتا ہوں کہ وہ خوش تھے خوش رہے تھے دوسری کے بھی جانا چاہیں اس پر سعزاد تھے دوسری کے بھی جانا چاہتا ہوں جسی کہ بھی جانا چاہتا ہوں جسی کہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے خدمہ بہدار اور خابہدار تھے تو جب تیرے چیزیں آدم کے بیٹے میں یا آدم کی بیٹی میں جمع نہیں ہوئی تو کیا کوئی آدم کا بیٹا یا بیٹی جنت میں جا سکتا ہے کیوں وہی اچھا چون جا سکتا اسی نہیں جا سکتا کہ اس دنیا میں تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ٹائمی سپیٹ سعزاد ہے چھے عرب کے عبادی اگر ہے تو چھے عرب کے عبادی میں ایک بندہ بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ٹائمی سپیٹ سعزاد ہو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا انہوں کو کے علاوہ جو اللہ تعالی نے جب کو مستثنہ کر دیا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو نہ خوش نہ ہوتا 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 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت سے نکلنے کا جو سب سے بڑا کردار ہے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ یہ کہ آدم کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہوا اللہ تعالی کے نافرمانی کی وجہ سے ایک تغیر پیدا ہوا جب تک وہ تغیر ختم نہیں ہوگا وہ انسان جنت نہیں جائے اب اللہ تعالی کے قانون کے مطابق اللہ تعالی فرما دیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے ہر چیز فانی ہے اللہ باقی ہے باقی کا مراد باقی سے مراد یہ ہے کہ اللہ میں کوئی تغیر رہی ہے اللہ جیسا ہے نہ اللہ بچہ ہے نہ اللہ جوان ہے نہ اللہ بورا ہے نہ اللہ خوش ہوتا ہے نہ اللہ نخوش ہوتا ہے نہ اللہ کوئی غم ہے نہ اللہ کوئی پریشانی ہے نہ اللہ کوئی ضرورت اب آدم علیہ السلام کی پوزیشن کو جب ہم جنت کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہماری سوئی میں یہ بات آتی ہے کہ آدم جب تک جنت میں رہے کیر آف اللہ سوچتے رہے اللہ نے کہا خوش ہو کر کہا خوش رہے اللہ نے کہا ٹائم و سپیس کی پابندی نہیں انہوں نے ٹائم و سپیس کی پابندی کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا اب خوش ہی ہے کہ جب ہم جنت سے نکلے تو ہمارے اوپر مختلف ادوار گزر گئے ماں کے پیٹ کا دور نو مہینے کا ایام رضاہات کا دور دودھ بینے کا سوہ دو سال بچپن کا دور آٹھ دس سال کا بارہ سال کے عمر کا جوانی کا دور بڑھاپے کا دور اب اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں ان تغیرات کو بجائے مستقبل کے ماضی میں منتقل کرنا پڑھیں اگر ایک اسٹی سال کا بڑا آدمی ہے تو اسے اسٹی سال سے جوانی میں جانا پڑھے گا جوانی سے بچپن میں جانا پڑھے گا بچپن سے پیدائش کے دور میں جانا پڑھے گا پیدائش سے پیدائش سے پہلے کے دور میں جانا پڑھے گا اور اس سے پہلے دور میں جنت میں جانا پڑھے گا اور اسٹی سال کا آدمی دو سال کا ہو جائے گا اور وہ دو مہینے کا ہو جائے گا بہتر دور میں جانا پڑھے گیا چلے گیا اسٹی سال ہو گئے اسٹی سال کا دمانے میں جب آپ کھڑے ہوتے اور اسٹی سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر کی بات یاد کرتے ہیں آپ کو یاد آیاتی ہی نہیں آتی سب بولیں بھائی میں نے پہلے بھی اس قسم کی بات لکھتی ہے اب آپ لوگ تھوڑا تھک بھی کہیں ہوں گے آنکھیں بند کر لیں ریلیکس ہو جائیں بلکل تین دفعے یا ہائی ہو یا قیوم پڑھیں اور بارہ سال کی عمر کا کوئی واقعہ یاد کریں ایک منٹ کا یہ مراقبہ ہے یعنی دیکھنا ہی ہے کہ میں چاریس سال کا ہوں تیس سال کا ہوں بیس سال کا ہوں اسٹی سال کا ہوں ساٹھ سال کتنے سال کا بھی ہوں جو آدمی جتنے بھی سال کا ہے بہرحال بارہ سال کی عمر سے تو گذر کے وایا ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں تو بارہ سال کا کبھی ہوا ہی نہیں بارہ سال کی بارے میں کیا سوچوں آنکھیں بند کریں بارہ سال کی عمر کا کوئی واقعہ یاد کرنا ہے اگر امہ نے مارا اببہ نے کچھ کہا اسکول میں گئے کچھ شرارت کی کوئی خوشی کی بات یاد آ جائے کوئی غمی کی بات یاد آ لیں بارہ سال کی عمر کے بارے میں آپ تین دفعے یا ہائیوں یا قیوں پڑھ کے آنکھیں بند کریں تصور کریں کہ میں بارہ سال کی عمر میں ہوں اور بارہ سال کی عمر میں فنا واقعہ اس طرح ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور بارہ سال کی عمر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بارہ سال کی عمر کا کوئی واقعہ دایا کوئی ہلکا سا نقش کوئی خاکا اوبرا ہو ذین میں میں تو اندھیرہ ہو رہا ہوں تو کوئی نظر نہیں آرہا بھئی یہ بات کی جن نہیں سکتی کیا ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہاں ایک منٹ کے غور و فکر کے ساتھ بارہ سال کی عمر میں پیچھے پلٹ سکتے ہیں اگر آپ اس پریکٹریس کو جاری رکھتے ہیں تو دس منٹ میں کہ آپ دو سال کے بچے نہیں بن سکتے ہیں ہماری پریشانی ہے کہ ہم جب بھی تصرا کرتے ہیں مستقبل کہیں رونا روتے ہیں ہمیں جب بھی فکر رائق ہوتی تو مستقبل کی فکر رائق ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ رازق اللہ ہے ہمارا تذر پہ بھی یہ ہے کہ رازق اللہ ہے ماں کے پیٹ سے اٹھارہ بیس سال کی عمر تک اللہ نے ہمیں اس طرح رزق عطا کیا ہے کہ ہم نے کوئی محنت مزدوری نہیں کی جب بیس سال کے ہوتے ہیں تھوڑا سا پہ ڈکھ لیتے ہیں بازوں میں تھوڑی جہان آتی ہے تو ہم کہتے ہیں محنت مزدوری نہیں کریں گے تو روٹی گناہ سکھائیں گے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ محنت مزدوری نہ کریں محنت مزدوری تو اس لیے کریں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہاں بھی محنت مزدوری کریں جب ذکر آتا ہے اللہ کا تو زمان سے آدمی صدف اللہ کا ذکر کرتا ہے جب ذکر آتا ہے دنیا کا تو اس میں دل اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ یہ نظر ہی نہیں آتا کہ آدمی کو اس دنیا سے جانا بھی ہے مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اس کی بنی ہوئی فیلم کو دیکھنے کے قابض بنا دیتا ہے جب ہم مراقبہ کرتے ہیں مراقبہ کا مطلب یہ کہ ہم تصوراتی طور پر اگر ہمارا دل جائے تو ہم ایک لاکھ سال آگے چھلے جائیں اور اگر ہمارا دل جائے تو ہم سو سال پیچھے اپنے بچپن میں چھلے جائیں جب ہم اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے تصوراتی شکل میں بار 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 دس سال کی عمر میں جائیں گے تو دس سال کی عمر میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دس سال کے بچے کے جو تصورات ہیں دس سال کے بچے کی جو زندگی ہے دس سال کے بچے کا جو ایٹمسفیر ہے آپ اس میں انتخل ہو جائیں گے جب اس میں انتخل ہو جائیں گے تو آپ کے پر وہ ساری قیفیات مرتب ہو جائیں گی جو آٹھ سال اور دس سال کے بچے کی ہوتی ہے دس سال کا بچے بھی چلتا ہے پھرتا ہے دس سال کا بچے بھی کھا دے پیتا ہے دس سال کا بچے بھی کپڑے پہنتا ہے اگر ایک چالیس سال کا آدمی پورے اقل و شعور کے ساتھ خوش و حواظ کے ساتھ سارے دنیا کے کام کرے اور اس کی زینی قیفیت دس سال کے بچے کے برابر ہو جائیں تو اس کے اوپر ایک سکون استغناء قنات لاپروائی کی ایک کیفیت تعلیم جائیں گے حضور خلندر بابا عوضی رحمت اللہ علیہ مجھ سے اقضاء پر فرمایا اگر خوش رہنا ہے اگر جنت کی زندگی میں واپس پلگنا ہے اگر دنیا کی پریشانیوں سے دنیا کی بیماریوں سے بدبختیوں سے آزاد ہونا ہے تو تمہارا جسم کتنا ہی بڑا ہو جائے تمہاری کیفیت اللہ کے ساتھ آٹھ سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جب کسی بندے کی کیفیت سات آٹھ سال کے بچے کی ہو جائے گی اللہ کے ساتھ تو جس طرح ماباں بچے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں خود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کا خیال کرے گا یہ صورت یہ ہے کہ آپ جب بڑے ہو گئے آپ نے کہا کہ صاحب میں کماؤں گا یا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے میں جودہ نہیں خریدوں گا تو پہنوں گا کہاں سے میں مزدوری کر کے کپڑا بزار سے نہیں خریدوں گا ٹیلر ماسٹر کو نہیں دوں گا تو میں کپڑے کہاں سے پہنوں گا یہ تکریفیں آپ نے خود اپنے اوپر مسلط کر لیے جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو آٹھ سال کی عمر سے واپستہ کر رہے گا تو آپ کے رزق میں برکت ہو گی آپ کی صحب میں برکت ہے جس طرح والدین آپ کی کفالت کرتے ہیں آپ کی ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی خرید کر رہتے ہیں اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ فرشتے انسان کی خدمت میں بست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر ضرورت کی کفالت اللہ کی تنسے ہوتی ہے ایک قصہ انہوں کو خوصلی شاہ صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ایک بڑا شہر تھا بازار میں کسات بازاری آگئی ایسا ایسا تو بازار اوجڑ گیا لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی تو وہاں اس بازار میں دوست ہودا گر آئے انہوں نے خرید و فروغ شروع کر دی اور ہر چیز کی انہوں نے خریداری شروع کر دی جب انہوں نے خریداری شروع کی تو آشتہ آشتہ وہ جو دکاندار وہاں سے چلے گئے کاربار نہ ہو دی گئے سے انہوں نے واپس آنے شروع کر دی وہ کافی دنوں تک وہ دوست ہودا گر وہاں شہر میں موجود رہے سمان خرید پہ رہے پانی کے جہاد انہوں نے سمندر کی کنارے کھڑے کر دی وہ سمان بڑھتے رہے خریدتے رہے بڑھتے رہے خریدتے رہے بڑھتے رہے ان کے ساتھ ایک آدمی بھی لگیا میند مزدوری منشی لگیا دیکھتے ہی دیکھتے بزار پر لونک ہو گیا زمین کی قیمت بڑھ گئی لوگوں کے وارے کے نیارے ہو گئے غریب امیر ہو گئے امیر سوداگر بن گئے اب وہ دونوں سوداگر وہاں سے چل پڑے تو ان کے ساتھ جو منشی جی تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے تو ان سوداگروں نے کہا کہ بھئی اب ہمارے دمارے ساتھ نہیں تو وہ اپنا حساب کتاب کرو جو پیسے ٹکے لینے ہیں لوڑ جاؤ انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی ہے ہی نہیں میں تو اکیلہ ہی ہوں اس دنیا میں اب میں نے کہا جانا میں نے تو تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے جہاں بھی تم جاؤ گے میں وہیں رہوں قصہ کوتا ہے یہ ہے کہ وہ دونوں سوداگر سمندر کی کنار پہنچ گئے اور اس کو ان شجی کو بھی جہاز میں بٹھا لیا اور یہ کہا کہ بھائی اب یہ جہاز ہم دوبو دیں گے رہادہ تم یہ کرو یہ کشتی لوں اور سمندر کنارے چلے جاؤ بعد یہ ہے کہ یہ شہر اجڑ گیا تھا کسات بزاری اتنی آگئی تھی کہ بزار بیرونق ہو گئے برباد ہو گئے تو ہم فرشتے ہیں اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھی جا کہ اس بستی کو دوبارہ بات کرو ہم نے اس بستی پہ قرید و فروض شروع کر دی اللہ کی مہربانی سے بستی آباد ہو گئی ہم نے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے تو اس جہاز کو سمندر کے بیچ میں لے جا کے دوبو دینا ہے اور تم جاؤ اس کو وہاں سے اختارا کشتی میں بٹھایا سمندر میں گئے سمندر میں جا کرو جہاز کو پانے میں دوبو دی اس قصے کے پیچھے اگر آپ اور کریں ہمیں نہیں معلوم کہ بزار میں کتنے فرشتے آ کر خرید و فروض کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے بزار آباد ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ بزار ہوئی ہے کتنے بزار تھیجی سے آپ تو آپ بڑھنے لگے پہلے دکھوں بڑھتے ہیں لیکن جس تھیجی سے بزار بڑھ رہے ہیں اس تھیجی سے پیدائش نہیں ہو رہی ہے عید و خرید میں آپ دیکھیں عید میں کوئی غریب ہو امیر ہو مزدور ہو کوئی ہو میں جس کے جید میں دیکھوں پیسے بڑھ رہے ہیں کچھ احسان لگا نظام بنا ہوا ہے کہ عید و خرید میں سوپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں میں نے اپنے مرشید حضور خندر بابا سے کچھا کہ صاحب ایک مثال دو میری بھی ہے مجھے تنخواہ وہی ملی مجھے تنخواہ تو وہی ملی مجھے تنخواہ تو وہی ملی مجھے تو کوئی سو روپے کے ایک سو دس گی نہیں ملے میرے خراجات بھی ہوئی ہیں یہ بغرید میں اتنے سارے پیسے کا حاصل میرے پاس آیا کہ میں نے سب کو عیدی بھی دے دی اور میں نے یہ شیر خرمہ بھی آ گیا اور فرہ بھی ہو گیا تو حضور خندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ اللہ کے نظام میں ایک کٹیگری ہے مردان غیب کی ان کو مردان غیب دھا جاتا ہے ان کی یہ ڈیوٹی ہے سوچیں گے بھالا غوث اس نے ان کی یہ ڈیوٹی ہے جب انسان کسی ایسے ماہور کو کر رہے جس میں خوشی ہو تو خوشی کی حجی ہوئی جاتا ہے تاکہ کر کو انسان یہ نہ کہے کہ ہم تو خوش رہنا چاہتے تھے ہمارے پاس اگر پیسے ہوتے تو ہم خوش رہنا چاہتے تھے ہم اس لیے خوش نہیں ہوئے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ایسی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ ہر انسان کو وہ جیس فرام کر دی جاتی ہے جس کی وہ خواہش ہوتا ہے اور جب انسان نہ خوش ہونا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی بھی ہے بنگلہ بھی ہے نوکل بھی ہے بینک بیلنس بھی ہے سہیت بھی ہے اور آج بھی بھی نہ خوش ہے اگر خوشی کا تعلق پیسے سے ہے دونس سے ہے بنگلے کوٹری سے ہے کاروں سے ہے تو امیروں کو تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے لیکن اگر آپ سنوے کریں تو سنوے میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ امیر آدمی زیادہ نہ خوش ہوتا ہے مجھے اس کا تجربہ نہیں یا میں بھی کچھ عرصہ ملے رہ چکا ہوں کبھی سکون نہیں ملا کبھی پریشانی سے نجات نہیں ملے پلس کا خوف اس کا خوف اس کا خوف اگر دولت نہیں رہی تو کوئی عزت نہیں کرے گا اگر دولت نہیں رہی تو وہ مجھے سلام نہیں کرے گا اگر یہ نہیں ہوا تو یوں نہیں ہوا پریشانی ہی رہی کوئی آدمی ملنے آیا بیچارہ پیار محبت سے خلوص ہے اچھا یہ پیسے مانگنے آیا ہوگا وہ پہلی ہی رونا رو دیتا تھا بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں بڑا مقروض ہوئی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کے پاس پیسے مانگنے توڑی آیا میں تو بھائی بنا کے آپ کو آیا ہاں نہیں میں نے ایسی کہا آج کل بڑا مندہ ہے بڑا جو ہے لیکن جب انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کو مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوا اس کو مطلب یہ ہوا کہ اب وہ جنت کی زندگی کو اپنانا چاہتا ہے وہ ریکارڈ اس کے پاس پورا ہے حضور قمر بابا حضیر رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آدم کی ساتھ جو مسئلہ در پیچ ہوا کہ آدم کو علم الاسمہ سکھایا اللہ تعالی نے پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا پھر جنت میں بھیجا جنت میں آدم خوش رہا کھایا پیا حیش کیے پھر آدم شجر مومنونہ پہ چلے گئے وہاں سے جنت سے نکالا ملا دنیا میں آنے والا ہر آدم ذات اس پروسس سے گزر کر دنیا پہ آتا ہے آپ یہ نہیں سمجھئے کہ آپ یہی پیدا ہو گئے یہاں کہاں سے پیدا ہو گئے آپ یہ نہیں کہتے کہ عالم احروا سے روح آگئی عالم احروا میں کہاں سے آئی بھئی یہ جو روحیں پساری آ رہی ہیں یہ کہاں سے آئی ہر آدم ذات کو اللہ تعالی علم الاسمہ سکھاتا ہے ہر آدم ذات جنت میں رہ کر اس دنیا میں آتا ہے اور ہر آدم ذات اس دنیا میں رہ کر واپس جنت میں جائے گا قالوا انہا للہ و انہا الہ راجعون ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اللہ سے ضرور لوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوزخ کی آگ تھنڈی ہو جائے گی اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوزخ رہے گی نہیں جنتی جنت رہ جائے گی ایک دنیا میں مرشد اکریم قندر باب سے پوچھا کہ صاحب یہ یہ جو حساب کتاب ہوگا حشر میں حشر و نشر میں اللہ تعالیٰ عدالت بن جائیں گے دنا سواب اور یہ گوائی دیں گے ہاتھ بھی گوائی دیں گے پیٹ بھی گوائی دیں گے اور آنکھ بھی گوائی دیں گے اگر نیکی کی ہوگی تو آدمی نیکی کا اقرار کرے گا اگر اس نے ذرہ برابر برائی کی تو برائی کا اقرار کرے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اگر تم نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے اس کو توڑا جائے گا اور توڑ کے اس کا تمہیں عجل دیا جائے اور اگر تم نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے اس کو بھی توڑا جائے گا اور اس کی سزا لگت تو جب پیش ہوں گے لوگ لوگوں کو پتا ہوں گا کہ ہم نے کیا کیا پتا تو ابھی بھی ہے مکشید کریم مدخمہ بابا فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو پتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے یا اللہ کو پتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ نے پتا ہے ڈالا با ہے اس لئے ہماری عزت ایک دوسرے سے کرتے ہیں کیا کوئی ایک انسان جو اتنے بڑے حال میں بجمے میں بیٹا ہے اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس نے جو برائی کیے وہ اس کو یاد نہیں ہے اسی طرح کوئی انسان اس کو بھی یاد رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس نے کوئی نیکی کی تو وہ بھی اسے یاد جب یہاں یاد ہے تو حشر میں کیسے یاد نہیں ہوگا بھائی کتاب المرکو جو کچھ تم نیکیاں کر رہے اس کی بھی ویڈیو فیلم بن رہی ہے جو تم برائیاں کر رہے اس کی بھی ویڈیو فیلم بن رہی ہے جب وہ حشر میں کھڑے ہو کے جا کے تو وہ ویڈیو فیلم کھول کے اسکرین پر دکھا دے جائے گی ہر آدمی کو یہ پتا ہوگا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں حضور کندر بابا عزیر حمد رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ حشر میں ہر آدمی کو درستا ہوا ہوگا درہا ہوا ہوگا سہما ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ جلال سامنے ہوگا لوگ کھڑے ہوں گے سر بھکائے گے دعائیں مانگ رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے پیغمبر جو ہیں وہ سفارش کر رہے ہوں گے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے واسطے دے رہے ہوں اللہ کی رحمت کی اللہ ہم یا بیٹھے بیٹھے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں بتا دیا تھا کہ برائی کی سزا ہے اور بھلائی میں خیر ہے ہم نے کیا فرشتوں کے ذریعے تمہیں اسپائر نہیں کیا ہم نے کیا پیغمبر نہیں بھیجے ہم نے اور یا اللہ نہیں بھیجے اب لوگ کیا جوہبیں تو لوگ روئیں گے پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہاں سے چلے جاؤ حضور خندر بابا یہ فرما رہے تھے میرے ذہن میں بلکل اس طرح ہے جیسے کہ میں کل فلم دیکھتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں ایسے اگر اللہ یہ دلکہ اللہ میاں نے کہا جاؤ چلے جاؤ تو اسی مجمعے سے دوستی لوگ جننتی لوگ الگ ہو جائیں گے دوستی لوگ دوزخ کی دلو چلے جائیں گے جننت کے لوگ جننت دلت ہو آٹومیٹک اللہ نہیں کہہ گا دوزخ میں چلے جاؤ اللہ کی شان ربوبیت کے خلاف ہی یہ بات کہ اللہ اپنے کسی بندے کو دوزخ میں ڈالتا ہے بندہ خود دوزخ کا انتخاب کر لے گا اس لیے کہ وہ اپنی فلیپ دیکھ رہا ہے جننت والے جنت میں چلے جائیں گے دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے کچھ عرصے کے بعد اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ ستار و لیوب ہے گفار و زنوب ہے ستر ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا فرشتہ آگے ہو جائیں گے اللہ یہ پوچھے گا پھئی یہ شور کیسا ہے لوگ رو کیوں رہے ہیں کیوں چکھ رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے اللہ تو اللہ یہ کہیں گے کیا ہم نے سنجھانے کے لئے پیغمبر نہیں بھیجے تھے پیغمبروں کی تعلیم کا پچار کرنے والے لوگ نہیں بھیجے تھے فرشتے کہیں گے اللہ میان سب کچھ آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا لیکن یہ بڑے کم سوڑے ہیں آپ کی مخلوق ہیں ان سے تکلیف پرداش نہیں ہو رہی اللہ میان اللہ میان حضرت خدم بابا نے ایسے مدے سے کہا خرش ہو گئے اللہ میان کہیں گے یہ چپ کرو پھئی جنت تھنڈی ہوگی تو چپ ہوں گے انہیں چپ کرو چھوڑ مچا رہے ہیں اتنا سمجھائیں اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار سنیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوزخ کی آنڈی ہو جائے گا جب دوزخ کی آنڈی ہو گئی تو جنتی تو بن گئی بھائی بھائی جوزخ میں اگر آنے نہیں ہے جنتی تو ہو گئی اللہ تعالیٰ ضررہ نواز ہے まعف کرنے والے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کی حیشت سے اللہ کے دندے ہونے کی حیشت سے ہماری اوپر بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کی پرکٹس کریں اس عادت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں کہ اگر ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے پیدا ہوئے اگر ہم رسک کھاتے ہیں تو اللہ کا دیا وہ کھاتے ہیں اور اس میں کوئی جھوڑ بات ہے نہیں اللہ سورج نہ بنائے تو آپ کو گندو مل سکتی ہے تو اللہ کا دیوہ ہی کھا رہے ہونا تو اگر اس بات کو کہ بھی دو بھئی ہم اللہ کا دیا وہ کھا رہے ہیں تو آپ کا کیا بھی گھڑ گیا آپ کہیں یہ ہم تو مہر مزدوری کرتے ہیں تک چار پیسے کماتے ہیں اللہ آپ کے اندر طاقت نہ دے بازوں کو شل کر دے فالی زدہ ہو جائیں تو اگر آپ مہر مزدوری کر رہے ہیں تو کس کی دیوی طاقت سے کر رہے ہیں تو کہو بھی تو صحیح کہ اللہ اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم مزدوری کر رہے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کے میدہ خبور نہ کرے کھانے کو اللہ میدہ ہی نہ بنائے آتنہ ہی نہ بنائے جگر ہی نہ بنائے پتہ نہ بنائے تلی نہ بنائے پیپڑے نہ بنائے دل نہ بنائے آپ کے کھانا کیا گیا بھائی اللہ ہی نے بنائے ہوئے نا ساتھ آپ اللہ کو جب کھانا کھائیں تو کھانا کھائیں کے بعد اگر آپ یہ کہہ دیں یا اللہ تیزا شکر ہے تو کون سے آپ کا آپ بینکر ٹنیں گے عملی زندگی میں اللہ کو شامل کر لو وہ لوگ جو متقی ہیں پاکیزہ ذہن ہیں یقین رکھتے ہیں صاحب مشاہدہ ہیں صاحب ایمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ ہمیں دیتا ہے تب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس بات کو اگر آپ اپنی زندگی میں داخل کر کہ جب آپ کچھ خرچ کریں اٹومیٹک آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی اللہ نے مجھے دیا تو بھئی میں خلف کر رہا ہوں دیجئے آپ کا کاموں میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بند ہیں میں نے انہوں بڑی محبت سے پیدا کیا ان کے لئے برسائر بنائے ان کو خفصورت بنایا ہوا اللہی یصورکم پی درخا میں کیفہ شاہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ میں ماں کے پیشنے کیسی کیسی خفصورت تصمیریں بناتا ہوں تمہارے میں نے ان کو پیدا کیا میں نے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں کے سینے کو جود سے بھر دیا میں نے ماں کے دل میں مامتہ ڈال دی بیاب کی دل میں چھکت پیدا کر دی میں نے ان کو جوان کیا میں نے ان کو بڑا کیا میں نے ان کے لئے وسائل پراہم کیے سعید اور آدھیں دیں اللہ یہ چاہتا ہے جو کچھ میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے اس کو یاد کر دی میں اسے چھین نہیں رہا ہوں اگر یہ کھانا کھا گے یہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو اس کا یا مطلب نہیں ہے میں ان کی دو روٹی کی وجہے ایک روٹی کر دوں گا ایک چھین دوں گا اعملوا آلہ داودا شکرا و قلیل من ابان شکر اللہ تعالیٰ حضرت داود کی اس میں خصوصی میں کہتے ہیں آلہ داود شکر کو اپنا شعار بنا دو اس لیے کہ شکر کرنے والے بندے بہت قبول اگر آپ کو واپس جنت میں جانا ہے تو اس کا آسان نسخہ جو میری سوئی میں ہے وہ یہ ہے آپ جو بھی کام کریں اس میں اللہ کو شامل کریں برائی اگر کریں اس میں بھی اللہ کو شامل کریں برائی میں اللہ کو شامل کریں گے جیسے برائی ہو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے آپ حجوں کے بیٹھ جائیں ربنا ظلمنا انفسنا آپ کو شامل کریں گے آپ کو شامل کریں گے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا اللہ یہی کہتا کہ مجھ سے نہیں مانگو ماں باپ سے کتنا مانگ رہے گے آپ دو دفے تین دفے مانگ گے ماں بھی نراز ہو جائے گی باپ بھی نراز ہو جائے گی بس بس کرا مانگتا ہے مانگتا ہے اللہ سے آپ روزانہ ایک لاکھ خواہشات کو مانگیں حضور قنب باپ فرما کرتا ہے اللہ سے ایک لاکھ چیزیں مانگو روز اللہ اس بات پر خواہشات رکھتا ہے کہ آپ ہر روز ایک لاکھ چیزیں دیتے گا کہ آپ ایک لاکھ سال تنگ مانگتا ہے جو اتنا بہت دیال ہوا ہے دینے والا ہے اس سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کی زبان ہلتی ہے زبان کا گوش ہلتا ہے اور جب آپ اپنے سیٹھ سے کارخانے کے فیکٹوری کے مالک سے یا جنرل منیجر سے مانگتے ہیں تو آپ کا دل دھردہ کرتا ہے کہ مجھے نکال دے گا میری ترقی رک جائے گی میری تنخواہ کم کر دے گا مجھے ایک وزر نے قصہ سنیا کہ ایک خود پریشان حال آدمی بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا ہے وزیر نے کہا کہ بادشاہ میں مصروف ہے تو انتظار کرو ملاقات تمہاری کرا دے گا وہ کچھ لوگوں میں تاک شاک کی عادت ہوتی یہاں جاں کے لیے وہاں جاں کے لیے اور مسلمانوں میں دوگت ہوتی ہے خصوصاً پاکستان میں وہ ہر واقعی نک لگاتے رکھتے ہیں کہ دوسرا ہاتھ میں کیا کر رہا ہے تاکہ اپنے اپنے در نہ ہے تو وہ بھی تانچاہ کا آدمی دیکھا تو دیکھا بادشاہ جو ہے وہ دعا مانگا ہے ہاتھ جو رے گا اس کو بڑی حرکت ہی کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ بھئی بادشاہ کیا کر رہا ہے پھاروں کے لیے وہ بندیا ہے تو چیئے پھاروں کو بڑی اللہ کو بڑی کرر سٹھیں کہ ہم در ہی بھ fellas چیئے پھاروں سے بڑی کر سٹھیں وہ بیڑے جویاں سے بڑی کر رہا ہے کہ وہ بھاظ یہ Dop Anyways وہ بھی بھاظ یہ بھی وڑی کرتے ہیں بھاظ یہ بھی اللہ سے بہتے ہیں تو آپ لوگوں سے بڑی partie جیسے بڑی کر رہا ہے بھاظ seiہ وب سینچوں سے بڑی کر رہا ہے آپ لوگ جو توقعات قائم کرتے ہیں وہ تو مجبور ہیں یہ جتنے بڑے بڑے ساوکار یہ بڑے بڑے جو فیکٹریوں والے مل والے یہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ خوشحال ہیں خوشحال مرشحال کچھ بھی نہیں ہوتے یہ تو فیکٹری میں جو لیبر ہیں ان کے نوکر ہیں اللہ میں نے تو دماغ خراج کیا ہوا ہے کہ جی ایک فیکٹری لگانی اس میں تیر زار بندے کام کرے گی دوسرے کہہ گا میں نے فیکٹری لگانی اس میں پانچ ہزار بندے کام کرے گی اور وہ سیڑ صاحب کام چلے نہ چلے بزار سفدھار ملے نہ ملے پریشان ادھر سفدھار ادھر سفدھار جا ہوا بھائی کہ تنخواہ کے پیسے نہیں تنخواہ کے پیسے نہیں فیکٹری بند ہو جائے گی ہڑتار ہو جائے گی ارے بھائی پھر کیا ہوگا بھی عزت ہی ہو جائے گی کھانا بھی نہ حراب جب تک وہ تنخواہ کے پیسے نہیں دے دیں گے انہیں سکون چین نہیں دلتا تو بھائی یہ بتاؤ نوکر سیٹھ ہوا یا لیبر ہوئی اللہ نے کان میں پکڑ کے اس سے کہا تو سیڑ ہے تین فیکٹری آ رہی بھائی وہ تین فیکٹری سے کوئی چار پلوں گو پہ تو سوتا نہیں وہی ایک پلوں گو پہ سوتا مزدور کھاتا ہے چار روٹی سیڑ صاحب کہتے کھاتے آدھیر ہوتی وہ ایک صاحب مجھے اپنا خر دکھانے لے گئے کھلیفتن پہ بہت بڑا بڑا بنگلوہ بنائے 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 تو خیر میں چلا گیا تو وہ کھانے لگ گیا اب کھانے میں ان کے پاس دونگا چاہے کا جو دونگا ہوتا ہے بڑا دونگا اس میں دال آتی بلکل پتھلی پانی تو میں یہ سن جائے کوئی ہے یخنی وخنی کوئی چیز ہوگی مجھا پورا بھی جگہ میں گئی تو بڑی بات ہے دستر خان میں بیٹھ کے آدمی سب کے سامنے یخنی پیئے تو اسے کھانا بڑا بڑا دلو تو مجھ سے کہنے کہ ازمی صاحب آپ بھی لیں گے تو میں نے یہ دیکھنے کے لئے کہ یخنی میں گھا میں بھی لے لوں گا اس نے جناب ایک پیادی میں آدھی پیادی چائے منگا کے چائے کی باری سے مجھے بھی دے دی اب میں نے جو وہ پی ہوتا ہے بھائی وہ تو موں کی پسیل آتی اس میں نہ مگ نہ مراج نہ کچھ خیل میں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں تھی پسیل میری جنہی خورا گیا آپ یقین کریں صاحب اس بندے نے وہ جو مجھتی نا آدھا مگ یا پون مگ وہی پیا اس نے کچھ نہیں کھا کیا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اس بیچارے کی دال میں سے بھی حصہ بٹھائی مزدور دال نہیں کھاتا مزدور کا تو حال یہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں آٹا ہے وہ مزدوری پہ نہیں نکلتا بیوی کہتی ہے میاں جی وہ اب دکاندار نے منا کر دیا ادھانی دے رہا کہ اچھا اب جاتا ہوں سیدھا بھی ہے یہاں ہے سیدھا بھی ہے سیدھا بھی سیدھا دیکھ لو چلتے ہیں تو بھاپ پہ لیٹھتے ہیں تو بھاپ پہ نیدھا نہیں آتی گوڑیا کھا کھا کے سوتے ہیں صبح کو آگ کھرتی ہے تو جسم ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے بھائی کیا ہوا کہ جی نین کی گوڑیا کھا کے سوتے ہیں تو نین تو آئی نہیں تو مسنوی نین تھی یہ اللہ کے ایک نظام ہے اللہ سے جس بندے کا رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں دورت مند کا بھی اللہ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ سے رشتہ قائم کرنا چاہے حضرت مام ابو حنیفہ کا واقع میں نے پڑھا اس کے تائجیر تھے کپڑے کے جہاز چلتے تھے انہیں تو منشی نے آگے بتایا کہ ساگھ وہ جہاز جہاز کپڑے کا گیا تھا وہ اس طرح ملی کے ڈوب گیا تو انہیں ایک منٹ کیلئے سوچا اور یہ کہا یا اللہ دیرا شکر ہے وہ منشی بڑا حیران ہو گیا کہ کیا بھاولے ہو گئے کیا اتنا بڑا جہاز جہوب گیا اللہ کا شکر ہے رکھتا ہے کچھ عرصے کے بعد اتنا ملی کہ وہ جہاز ابو حنیفہ کا نہیں تھا وہ تو کسی اور تھا ابو حنیفہ صاحب کا جہاز تھا اس میں تو بہت پڑھا بھی ٹکڑا تو اس میں آگے پھر اس میں آگے پھر اتنا کی خوشی خوشی اور پھر کہا یا اللہ دیرا شکر ہے اس میں ملشی نے پوچھا کہ صاحب یہ جو اللہ کا شکر ہے یہ تو میری سوہج میں آگیا وہ جہاز جوپنے والے اللہ کا شکر سمجھ میں دیا ہے وہ کیا ہے کہ بھائی بہنے کہ جہاز جوپ گیا تو میں اپنے دل میں دیکھا میرا دل کیا کہتا ہے میری دل نے کہا الا Пока کی candidate اللہ کا شکر ہے جب 2 نے آگئے یہ کھا کہ پھر آپ پرافٹ ہوا پھر میں نے دل کی طرح دیکھا دل کیا کہتا ہے دل نے کہا اللہ نے انام کیا ہے اللہ کا شکر تو جب انسان کی اللہ کے ساتھ بابستگی ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتا ہے استغناء پیدا ہو جاتا ہے اللہ سے قربت پیدا ہو جاتا ہے اللہ بذکر اللہ تب میں ان القلوب جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے اسے اذنان قلب آسکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سراج مستقیل پر قائم رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے دوستوں کو ہمارے ملک کو ہمارے قوم کو سرات و مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے ہمارے رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو بیر بہت ہو گئی ہے پتہ نہیں آپ ابھی نہیں ہوئی دیر میں بھی تو بڑھا دیوں میں بھی تو تھکوں گا آپ کو تو بیٹھے میں بولے جانا جا رہا ہوں اب یہ ہے کہ تھوڑا سا میرے خواہدے جکر کر لیں ذکر کے بعد پانس منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ پھر جیتے بچتے رہے تو اگلے سال انشاءاللہ پھر ملاقات ہو پہلے آپ جارد افے یا حیو یا قیون کو عویت کریں پھر جارد افے دروشری پڑھیں اس کے بعد میں یا حیو یا قیون کا عویت کروں گا پہلے مجھے سن لیں دو دفع سنے تیسی دفع ساتھ شامل ہو جائے ذکر میں اگر ہم آنگی ہو یکسا آواز ہو تو اس میں گداس پیدا ہوتا ہے اور جب اللہ کے سکر میں گداس پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کے خوشتے آسمانوں سے جوک بر جوک اتر کر ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ حضور خلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے روحانی تصرف سجدنا حضور علیہ السلام کی مسبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص سے یہ استعمائی ذکر ہمارے لئے مفید رہے گا اللہ کرے اس ذکر کے انوار و تجلیات ہمارے قلوب کو روشن کر دیں ہماری روح میں بالید کی پہبہ ہو ہماری روح اللہ کے حضور سلام کرنے کے خابل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی خطاوں کو معاف کر کے ہمیں آئندہ اپنا خورم و بردار بندہ بننے کی توفیق حطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یا خیو یا قیو 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 یا خیو یا خیو یا خیو یا خیو یا قیو یا خیو 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 یا قیو یا حیو یا قیو سلام اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد اللہ علیہ وسلم ایک سانس میں تین مرتبہ یا حیو یا قیوم بڑھیں گے پہلے مجھے آپ سننے بھی میرے ساتھ پڑھ یا حیو یا قیوم 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 سلام اللہ علیہ وسلم اب ہم مراقبہ کریں گے مراقبے سے مراد یہ ہے کہ اپنی اکتوام کوجو دوسری باطن سے ہٹا کر ایک لختے پر قائم کرنا تمام کوجو ایک لختے پر قائم کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں نرسپدریاں سلسلے سے ہو سوروردیاں سلسلے سے ہو چشتیاں سلسلے سے ہو خادریاں سلسلے سے ہو عظیمیاں سلسلے سے ہو وہ سب اپنے پیر و مشید کا تصور کریں پیر و مشید کا تصور سے مراد یہ ہے آنکھیں بن کر کے یہ خیال کریں کہ پیر و مشید کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردار گوشنیاں ہیں نور ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے اور جو خواتین وزلات ابھی بیت نہیں ہوئی یعنی کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوئی انہیں چاہیے کہ واقعہ بن کرتے یہ تصور کریں کہ آسمان سے ان کے اوپا نیدی روشنوں کی بارش باستے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایا کنعبد و ایا کنستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اینکا حمید مجید ترجمة نانسي قر�an یا اللہ اللہ اچھوکے بڑے منعوں کو معاف فرمائے یا اللہ آپ سبطان و ننوب ہیں رفان و زنوب ہیں ہمارے خطاؤں کو کوتائیوں کو نادانوں کو اللہ اپنے حضر موسیقی